پاکستان میں بلوگرز اور بلوگرز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن بہت ہی کم بلوگرز ایسے ہیں جو ریال کانٹنٹ کریئٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ فیم بھی حاصل کیا انہوں نے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ لوگوں کی فیوریٹ بلوگر مریم پرویس کے بارے میں کس طرح انہوں نے اپنے کریئر سٹارٹ کیا اور وہ اب کہاں پر سٹینڈ کر دی ہیں ان کی فل بائیوگرافی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اس سے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسندہ تو لائک لازمی کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا چینل کو ہم اپنے اسی سیریز کو کنٹینیو رکھیں گے اور آپ کے فیوریٹ بلوگرز یا بلوگرز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیں گے بائیوگرافی ان کے آپ سے شیئر کریں گے تو آپ اپنے فیوریٹ بلوگر یا بلوگر کے بارے میں اگر انفرمیشن لینے چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مریم برویس تیس جون نائنٹی نائنٹی سکس کو فیصلہ باد میں پیدا ہوئی تھی ان کی دو بہنیں اور ایک بھائی اور اپنے بہن بھائیوں میں وہ دوسرے نمبر پر ہیں ان کی بڑی بہن میریڈ ہیں اور وہ فیصلہ باد میں ہی ہوتی ہیں جبکہ مریم برویس کی شادی 2017 میں چشتیاں شہر میں ہوئی تھی وہ چشتیاں کی ایک ویل نون فیملی ہے جہاں ان کی شادی ہوئی اور اویس ان کی ہسپنٹ کا نام ہے اور ان کی ایک ٹیکٹس ٹائل میل ہے مریم برویس کے دو بجے ہیں ایمان جو 2017 میں پیدا ہوئی اور دائم جو 2022 میں پیدا ہوئی اس کے بعد بات کریں گے مریم برویس کے لکس کے بارے میں تو ہائٹ ان کے 56 ہے فیئر کوم پھلیکشن ہے اور باڈی وائز وہ تھوڑی چبی تھی لیکن اب انہوں نے کافی ویٹ لوس کر لیا اور اب بیٹے کے بعد وہ اپنی ویڈیوز کے تھوڑی بھی شیئر کرتی رہتی ہیں ویٹ لوس کے ٹپس اس کے بعد بات کریں گے مریم پرویز کے کیریئر کے بارے میں تو انہوں نے 2015 میں اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنایا تھا جس پہ وہ اپنی ویڈیوز اور پکچرز شیئر کرتی تھی جب وہ سٹوڈنٹ لائف میں ہی تھی لیکن انہوں نے اپنے پروپر بلوگنگ اور ویڈیوز کا آغاز نہیں کیا تھا انہوں نے 2018 میں اپنی بیٹی کے پیدائش کے بعد اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو پبلک کیا اور اس کے اوپر اپنی ویڈیوز شیئر کیا مریم پرویز ٹیلنٹیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنی پہلے انسٹاگرام کے طرح فان فولنگ حاصل کی ان کے کافی فالوورز 40,000 تک ہو گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنانے کے بارے میں سوچا پہلے وہ یہی چھوٹی ٹیپس انسٹاگرام کے طرح دیتی تھی اور انہوں نے ایک پروپر آڈینس کریئٹ کر لی تھی ان کے ٹیپس بہت زیادہ مفید ہوتے تھے اور سب لڑکیوں اس کے اوپر کریزیلی اپلائے کرنے لگی تھی ان دنوں پاکستان میں بلوگنگ کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا تو بلوگرز بہت کم تھے لیکن کافی لڑکیاں تھی جو اس طرح کا کونٹینٹ نہ رہے دیں مریم پرویز لکی لی ان میں زیادہ اٹرکٹیو ہو گئیں اپنے اچھا بولنے اور اپنا اچھے کام کے وجہ سے وہ انہوں نے زیادہ فیم حاصل کر لیا اور ان کا چینل بہت تیزی سے بوسٹ کر گیا ویلے انسٹاگرام پہ 40k کے بعد مریم پرویز نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور اس کا انہیں ایچ یہ حاصل ہوا کہ جیسے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل کیا تو ان کی انسٹاگرام کے ساری فیملی موو کر گئے ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر اور ان کو یوٹیوب پہ تیزی سے فالوور سبسکرائبرز ملنا شروع ہو گئے سبسکرائبر کے ساتھ ان کا واسٹ ٹائم بھی بہت جلدی پورا ہو گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا یوٹیوب اور انسٹاگرام دونوں پہ کونٹینٹ بنانا جاری رکھا اور ان کی ویڈیوز بہت تیزی سے وائرل ہونا لگی ان کی ویڈیوز میں ڈیفرنٹ طرح کی بیوٹی ٹپس ہوتے تھے ڈریس ڈیزائننگ ویڈیوز ہوتی تھی ویٹ لوز کے ٹپس شیئر کرتی تھی اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے مریم پرویز کی اپنے فینس کے ساتھ وہ بہت زیادہ کنیکٹیڈ رہتی ہیں اپنے انسٹاگرام سٹوریز کے تھو تو ہر ٹائم جو ان کو فالوورز ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کی فیملی کا پارٹ ہے اور اگر کبھی انٹرنیٹ نہ ہو نہیں کہ وہ جیسے مریم پرویز کو سٹوری اپلوڈ نہ کریں تو ان کے پاس میسیجز کا امبار لگ جاتا ہے اگر بات کریں ان کے یوٹیوب کیریئر کی تو وہ دوہزار بیس کا ٹائم پیریڈ تھا دوہزار انیس بیس جب کوویڈ ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور دنیا اپنے گھروں میں بند تھی لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کے علاوہ انٹرنیٹ کے علاوہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی تو اسی ٹائم پہ یہی ولوگنگ اور بلوگرز جو تھے وہ تیجی سے بوسٹ کے تھے یہ وہی ٹائم تھا جب مریم پرویز کے یوٹیوب فالنگ بہت تیجی سے بڑی انہوں نے پہلے 1 ملین اور پھر 2 ملین سبسکرائبرز جو ہیں وہ گین کر لیا تھے ان کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہونے لگی تھی بیوٹی ٹیپس اور باقی ٹیپس کے ساتھ ساتھ مریم پرویز کہانے میں بھی بہت ماہر تھی اور وہ اپنے سٹوریز میں اپنے سکوکنگ ریسپیز شیئر کرتی رہتی تھی اور پھر فینس کے بہت زیادہ کہنے پر انہوں نے مریمز تڑکہ کے نام سے اپنا ایک اور یوٹیوب چینل بنا لیا جس پہ وہ ریسپیز شیئر کرتی تھی ان کے ریسپیز چینل پر بھی ان کے 4 سبسکرائبرز بہت زیادہ ہیں اور ان کے ویوز بھی بہت اچھے آتے مریم پرویز کے دونوں چینل بہت زبردست چلنے لگے اور ان کی انکم لاکھوں میں پہنچ گئی تھی یہ وہی ٹائم تھا جب ان کے چینلز گرو کر رہے تھے بہت تیزی کے ساتھ تو اسی ٹائم پیریڈ میں مریم پرویز نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک بزنس ایپ کھولیں گی الگ سے تو انہوں نے مریمز کاسمیٹک کے نام سے مریم پرویز کاسمیٹک کے نام سے اپنا کاسمیٹک برینڈ اوپن کیا انہوں نے سٹارٹ میں بہت تھوڑی فانڈیشنز کے ساتھ سٹارٹ کیا لیکن بعد میں آئی پیلٹس کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا اور اب ان کے پاس ہر طرح کا میک اپ پروڈیکٹ موجود ہے اس کے علاوہ مریم پرویز کی امی کا بھی انسٹیگرام چینل ہے فیصل کلوتھنگ کے نام سے اور مریم اپنے سٹوریز میں اپنی امی کے کپڑوں کی بھی اکثر ایڈز لگاتی رہتی ہے تو بس یہ سب مریم پرویز کی کامیابی کے راز تھے انہوں نے اس طرح سے کامیابی حاصل کی اور اپنا ایک پروپر بزنس وومن بن چکی ہے اور ڈیفرن پروڈیکٹس کار رہی ہیں جس پہ وہ اپنی سٹوریز شیئر کرتے رہتی ہیں ابھی ریسینڈی وہ ٹرکی کے ٹور سے آئی ہیں جو ان کا برڈے پریزر تھا اس کے بعد بات کریں گے کچھ نیگٹیو پوائنٹس کی تو مریم پرویز کافی تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہیں کیونکہ وہ پہلے پی آر پیکیجز جو فری میں ریسیف کرتی تھی اور پہ وہ گیو آوے کر دیتی تھی جس سے ان کو زیادہ ان کے فین فولورز بڑھتے تھے لیکن اب اگر برینڈز نے مریم پرویز کو پی آر پیکیجز بھیجنے ہو تو مریم پرویز ان کے ہزاروں پے چارج کرتی ہیں اور اپنے سٹوری پر اپلوڈ کرنے کے لیے اور اگر ان کے ساتھ ویڈیو بنوانی ہے تو اس کے وہ الگ سے چارجز لیتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ہے دیفرنٹ چھوٹے برینڈز کافی کمپلین کرتی ہیں اس کے بارے میں لیکن اب مریم پرویز ایک برینڈ بن چکے ہیں تو وہ ان کے بہت زیادہ چارجز لیتی ہیں جو ان کے اپوائنمنٹس بک کرتے ہیں اور اگر بات کریں مریم پرویز کی ٹوٹل ارنگ کی فروم کے دونوں یوٹیوب چینلز کے ساتھ اور ان کے کاسمیٹک برینڈ سے تو وہ کروڑوں میں ہیں جو ابھی ہے یہ کامیابی ان کی اپنی محنت ہے اس لیے آج کے دور میں ڈگری والے اکثر ناکام بیٹھے ہیں اور جن کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ بغیر کسی ریکاورٹ کے اپنا ٹیلنٹ دنیا کو پہنچا سکتے ہیں یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی کسی میں ٹیلنٹ ہے تو آپ بہ آسانی سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور فیم حاصل کر سکتے ہیں اور لاکھوں روپے کما بھی سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو ہمیں کیسی لگی لگی آپ نے ہمیں ضرور بتانے ہے اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ یوٹیوبر کے بارے ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم ان کی بائیو گرافیا آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں